آرمی چیف جنرل سیر آسم مونیس سے امریکی سینٹر کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائک ایرک کوریلا کی ملاقات آئی ایس پیر کے مطابق ملاقات میں باہمد دلچسپی کے عمر اور خطے میں سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا وزریعظم سے قدر کے وزری مملکت برای خارج عمر کے ملاقات قدر کی قیادت کا خصوصی پیغام بہنچایا شہباز شریف نے قطری وقت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسری کا ساتھ دیا پاکستان قطر کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات کو مضبوط اقتصادی شراکتداری میں تبدیر کرنے کا خواہاں ہیں تجارت اور سرمہ کاری میں تعاون بڑھانے کے لیے جاری رکھنا چاہیے ایس آئی ایف سی تمام تر سہولیات پراہم کرے گی وکلا کا احتجاج طول پکڑنے لگا صدربار اصد منظور بٹھ کا آج بھی عدالتی بائیکارٹ کا اعلان کہا وکلا مطالبات پورے ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ایسر بھون نے کہا بقامی انظامیہ کے ذریعے وکلا پر گزشتہ روز تشدد کرائی گیا گزشتہ روز وکلا نے ملک بھر میں عدالتوں کا بائیکارٹ کیا شہر شہر ریلیا اور مظاہرے لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹا اور کراچی میں مختلف عدالتیں بند رہی لاہور آئی کورٹ بار میں جنرل ہاؤس اگلاس ہوا آہت عدالت کے اندر سے باہر جی پیو چونگ تک علامتی ریلی نکالی گئی ادھر عدالتی کا روائی نہ ہونے سے سائلین کو مشکلات کا سامن علی امین گنڈا پور کی گورنر ہاؤس پر قبضے کی دھمکی وزیرعالہ کے پی کہتے ہیں خیبر پختونخواہ میں گورنر رائے لگایا گیا تو گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنے گے وزیرعالہ ہاؤس بھی ہمارا ہوگا اور گورنر ہاؤس بھی کرسیوں کے بھوکوں کو دھمکیاں دیں قوم پر مسلط کیے گئے اپنے لولے لگڑے گھوڑوں کو دھمکیاں دیں جنہوں نے مال کھایا ہے اور جن کے گھروں میں حرام ہیں ان کو دھمکیاں دیں ہمارے گھروں اور خون میں حلال ہیں ان سے ڈھرنے والے نہیں آگے بڑھیں گے نو مائی کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے نہ ڈیل آرمی چیف جنرل سیر آسن مونیر نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہتے ہیں دشمن قوتیں اور سربرہ پروپیگنڈا کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں نو مائی تاریخ میں سیاہ دن رہے گا شہر پسندوں نے شہدہ کی یادگاروں کی بہرمتی کی ریاستی علامتوں پر حملہ کیا برغلائے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایر پر پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا دناؤنے منصوبے کے اصل کے داروں کو اب جرائم کا حساب دینا پڑے گا آرمی چیف کا لاہور گیریزن کا دورہ یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے جنہ لائبریوی کا افتتہ کیا نو مائی کو ریاست پاکستان کی خلاف منصوبے کے تحت بغاوت کی گئی بغاوت کرنے والے قرار واقعی سزا سے بچ نہیں سکیں گے وزیر آزم شہباز شیف کا شہدہ اور ان کے خاندانوں سے زاری جھک جھتی منقضہ تقریب سے قاہب نو مائی کو قوم اور فائد پاکستان کو تقسیم کرنے کی مضموم کوشک کی گئی تقریب میں شہدہ کے اہل خانہ نے اپنے پیاروں کی یادوں کو تازہ کیا وزیر آزم اور شورا کھاکیاں کھنم ہو گئیں تقریب میں شہدہ وطن کو بھرپور خیراج عقیدت لاکومنٹریز اور ملن نغمے بھی پیش کیے گئے اسلام آباد پولیس کی چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر علی خان کو گرفتار کرنے کی کوشش تحریک انصاف کے کارکن بریسٹر گوھر کو پولیس سے بچا کر لے گئے پی ٹی کے جانب سے ریلی نکالنے پر پولیس نے کاروائی کی تحریک انصاف میں سیکٹر جی نائن مرکز کراچی کمپنی سے ریلی نکالی بریسٹر گوھر ریلی میں شریک تھے سابق صدر آریف علوی کی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں ملاقات ایک گھنٹے سے زائے جاری رہی عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے آریف علوی کو اہم ذہم داری سونپی ہے پی ٹی آئی ورکز کی گرفتاریوں اور وقلات سے بسلوکی کی مضمت کرتے ہیں شیر افضل مروت نے سعودی عرب سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل کو کور کمیٹری اور پولیٹیکل کمیٹری سے نکالنے کا حکم دے دیا عوام کے ووٹ کا مقدمہ لکھر میدان میں آئے ہیں کارکنوں نے پیغام دے دیا جالی اسمبلیاں خبور نہیں یہی وائے کے سربراہ مولانا فلو ریمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب بولے موجودہ اسمبلیاں اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ تو ہو سکتی ہیں عوام کی نمائندہ نہیں قوم کی توہین پرداشت نہیں کر سکتے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ادارے سیاست کریں جلسے کے شورکان سے عبدالغفور حیدری اور دیگر رہنماؤں کا بھی خطاب